ہیلو گائز ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل اور اس ویڈیو میں بس دو منٹ آپ کو لگے گا آپ سمجھ پائیں گے کہ آپ کا جو سیٹ بیلٹ ہے وہ کام کیسے کرتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ سیٹ بیلٹ کا میکنزم ہے اور یہاں پہ یہ سیٹ بیلٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو ابھی دیکھیں یہ ایزلی بھینا روک ٹوک کے اوپن ہو رہا ہے کلوز ہو رہا ہے اوپن ہو رہا ہے کلوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے کوئی اس میں آبسٹرکشن نہیں ہے بٹ اس طرح کا سیٹ بیلٹ اگر آپ پہنیں گے اور سپوز ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ آپ کو روک نہیں پائے گا اب آپ بولیں گے کہ میرا ہی سیٹ بیلٹ ہے تو مجھے کیوں روکے گا تو دوستو جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کی جو کار وہ سڈنلی روک جاتی ہے اور اگر آپ کو ہولڈ کر کے نہیں رکھا گیا تو آپ جا کر کے اپنے کار کے ونڈ سیڈ سے جا کے ٹکڑائیں گے اور اس کو توڑتے ہوئے اگر کولیسن بہت زیادہ ہائی سپیڈ پہ ہے تو آپ جا کر کے روڈ پہ گریں گے یا ونڈ سیڈ سے ہی ٹکڑانے سے آپ کا سر پھڑ سکتا ہے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو اسی لیے آپ کو ہولڈ کر کے رکھنا سیڈ کے پاس یہ انپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو سیڈ بیلٹ ہے یہ وہ کام نہیں کر رہا ہے اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا میکنیزم ہوتا ہے بہت ہی چھوٹا آپ کو بھی لگا ہے کہ بھائی یہ کیسا میکنیزم ہے دیکھیں ایک چھوٹا سا پلاسٹیکہ ٹکڑ رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ایک ریچٹ ٹائپ کا آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے لگا رہتا ہے یہ چھوٹا سا پلاسٹیکہ ٹکڑ رہا ہے بہت ہی سمارٹ میکنیزم ہے یہ دیکھیں یہ ایسے لگ گیا اب دیکھیں یہاں پہ کیا تھا کہ یہ سیڈ بیلٹ بہت ہی فریلی روٹیٹ کر رہا تھا بہت جیسے یہ پلاسٹیکہ ٹکڑ رہا ہے یہاں پہ انگیج کرتا ہے اس طرح سے تو یہ رک جاتا ہے یہ دیکھیں اب میں کتنا بھی کھینچوں اسے یہ آپ کا سیڈ بیلٹ آگے نہیں جائے گا مطلب اس نے آپ کو روک لیا بٹ ایسے اس کو آپریٹ کون کرے گا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آپ کا ابھی رکنا چاہیے ابھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا تو بس یہ جو بال ہے اسٹیل کا اسے پتہ چل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لگا رہا تھا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا دوستو کہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فریلی روٹیٹ کر رہا ہے بیلٹ فریلی کر رہا ہے بٹ جیسے ہی آپ کے کار کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے یہ آپ کا جو بال ہے یہ بال تو آپ کا آگے چلا جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ آگے یا پیچھے ہوتا ہے تو یہ انگیج کر دے گا یہاں پہ دیکھیں یہ اس کو انگیج کر دیا یہ سینٹر میں نہیں ہے یہ انگیج کر دی اب دیکھیں یہ بیلٹ کو یہ روک لے گا یہ دیکھیں تو یہ لاک ہو جاتا ہے تو یہ بال کے ہیلپ سے ابھی دیکھیں یہ آپ کا کار اگر سٹریٹ ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی ایز لیے کام کر رہا ہے بٹ جیسے ہی سپوز یہ ادھر گیا بال یہ دیکھیں لاک ہو جائے گا تو ایک اس کا ڈی میریٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ سپوز آپ کی جو کار ہے وہ ایکسیڈ میں پلٹ گئی تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ لاک ہو جاتا ہے سیٹ بیلٹ اور آپ کو یہ سیٹ بیلٹ آپ کا کھلے گا نہیں یہ لاک ہو جاتا ہے آپ سیٹ بیلٹ کو ڈس انگیج نہیں کر پائیں گے بہت دکھت ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ لاک ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ آپ کا کار یہ جو ہے پلٹ چکا ہے بٹ وہی اگر آپ کی کار اگر رہی سٹریٹ روڈ پہ رہتی تو یہ دیکھیں یہ آپ کا ڈس انگیج رہتا ہے اس طرح سے تو یہ میکنزم ایسے کام کرتا ہے جیسے یہ آپ کی کار ٹکراتی ہے یہ بال آپ کا آگے چلاتا ہے اور اس میکنزم کو لاک کر دیتا ہے اور آپ کو یہ ہولڈ کرتا ہے تو بہت ہی سیمپل ٹیکنولوجی آپ بھی سوچتے ہوں گے کیسیڈ بیلٹ کتنا اچھا میکنزم ہے بس ایک چھوٹا سٹیل بار اور یہ پلاسٹک کا یہی کام کرتا ہے تو دوستو یہی تھا اس ویڈیو میں اور نیکسٹ ٹائم اگر آپ اپنے سیڈ بیلٹ کو لگائیں گے تو آپ سمجھ سکیں گے کہ اندر میں کیا ٹیکنولوجی کام کر رہا ہے اندر میں کیا ٹیکنیک یوزو ہے تو دوستو پلیز ڈیٹو لائک کیے اپنے دوستوں میں سیر کی چینل سبسکرائب کر ساتھ بیل آئیکن کو پریس کی تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو آپ کے لئے بنا ہو تو نوٹیفکیسن مل سکے اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں